اسلام علیکم ویڈیو میں میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ بہت سپیشل ہیئر کلر میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے ہیئر کلر شیئر کیے ہیں لیکن یہ جو علیویا کا ہیئر کلر ہے بہت تھی مجھے اچھا لگا ریزرٹس کافی اچھے تھے اور ایک چیز جو میں نے اس میں ملائی تھی اسے ریزرٹس اتنے اوسم آئے تھے کہ آپ جب یوز کرو گے تو خود آپ کو پتا چلے گا تو یہ جو ہے یہ ایش کلر ہے پوائنٹ اس کا زیرو سکس ہے تو علیویا کے جتنے بھی ہیئر کلرز ہیں سب کے ریزرٹس بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ گیرانٹیڈ ہے کہ آپ کو جس طرح کا کلر چاہیے اسی طرح کا کلر آئے گا ساتھ اس کے ڈیویلپر دیا گیا ہے یہ 12% ہوتا ہے اور اس میں جی یہ 40 والیم کا ڈیویلپر ہے اور یہ ہے جی ہمارا کلر یہ ایش پلون ہیئر کلر ہے 06 اس کا پوائنٹ ہے اور یہ ساری ٹیوب میں یوز کروں گے کیونکہ میں نے جو ہے فل ہیئرز میں کرنا ہے تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کا کلر کیسے کیا تھا اور اس کا کلر کیسے آئے تھا وہ بھی دکھاتی ہوں اب جو ہے میں نے ڈال دیا ہے جی ایک پلیٹ میں ڈالا ہے اس کو اور سارا کلر جو ہے وہ میں نکال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ایک چیز میں نے اس میں ایڈ کی تھی یہ جو ہے یہ پیچ کی کریم بلیچ ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی یہ جو ہے یہ میں نے ڈالی ہے اس کے بعد جو اس کا تھا سوری پاودر تھا بلیچنگ پاودر وہ بھی اس میں میں نے دو پیکٹ ایڈ کیے تھے آپ دیکھ سکتے ہو میں دکھاتی ہوں یہ پاورڈر ہے اس کا اور ساتھ میں نے ایک پیکٹ جو ہے بلیچ کا جو ڈیویلپر ہے وہ ایڈ کیا تھا ساتھ میں اس میں کلر والا ڈیویلپر جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ صرف میں نے ٹرائی کیا تھا کہ دیکھتی ہوں کلر کیسا آتا ہے لیکن اب یقین مانو جب میں نے اس کو لگایا تو بہت ہی اچھا کلر آیا تھا اس کا اور مجھے بالکل کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں کٹ ڈاؤن پہلے کروں اور پھر یہ کلر اپلائی کروں اور مجھے ویسا کلر ملے مطلب ایش بلونڈ ہیر جو زیرو سکس پوائنٹ ہے وہ کلر ملے ایسے ہی مجھے یہ ایڈ کرنے پہ اتنا اچھا ریزرٹ ملا تھا تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ بھی یہ ریزرٹ جو ہے شو کروایا آپ دیکھ سکتے ہو میرے کلائن کے بال پہلے ایسے تھے اور اب میں سارے بالوں میں جو ہے وہ یہ کلر اپلائی کروں گی پہلے میں نے اوپر اوپر سے سارے جو جتے ہیرز تھے سبھی میں میں نے کلر اپلائی کیا کیونکہ مجھے فل ہیرز میں یہ کلر چاہیے تھا تو میں سبھی میں یہ اپلائی کر رہی ہوں پہلے میں نے سارا اوپر اپلائی کیا پھر میں نے اندر رورز میں جو کلر بچا تھا وہ اپلائی کیا سارے بالوں میں میں نے یہ کلر اپلائی کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے میں اچھے طرح سے یہ کلر لگا رہی ہوں اندر اپنی فنگرز کے ساتھ میں اس کلر کو سارا اندر تک لے کے جا رہی ہوں تاکہ کلر جو ہے وہ اچھا ہے اور فل ہیرز میں آئے اور کلر لگانے کے بعد میں نے ہاتھوں سے جس طرح کریم اپلائی کرتے ہیں اس طرح میں نے یہ سارا کلر اپلائی کیا تھا اور بعد میں میں نے فنگرز سے اس کو پریس بھی کرتی جا رہی تھی بالوں کے اندر تاکہ سارا جو کلر ہے وہ اچھے سے لگ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا کلر اچھے سے میں نے لگا لیا ہے بالوں کے اندر تک اور اب میں نے اس کلر کو لگا کہ تقریباً 30 سے 45 منٹ تک لکھنا ہے تاکہ جو میرا کلر ہے اس کا ریزرڈ اچھا ہے اور آپ کو اچھا سا ریزرڈ شو کرا سکوں جی تو آفٹر واش کے بعد میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے ہیرز کس طرح کے تھے کس طرح کا کلر آئے تھے ان پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ باہر جا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ کو اچھے سے یہ منشن کر سکوں کہ جیسا یہ کلر تھا ویسا ہی میرے ہیرز میں کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایش کلر آیا ہے بلکل پرفیکٹ وہی کلر آیا ہے جو میں نے پوائنٹ یوز کیا تھا تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملوں گی کسی نیو ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لازمی میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کو فوز ووچ کیجئے گا اللہ حافظ